سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ویلڈن میں آج کا وشہ ہے ہومی کے سیٹ بہت سے سوال جانکاریاں مانگی جاتی ہیں مثلاً ملٹیپلائر جو ہاتا ہے جس میں ہومی کے سیٹ ہوتا ہے وہ اتنا مہنگا کیوں ہے جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ پیداوار دگنی ہوگی کیا وہ سچ ہے آخر ہے کیا یہ ہومی کے سیٹ کیسے کام کرتا اور کیوں اتنا ضرور ہے ان سبھی سوالوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلے کسی ویڈیو میں بلکل کمپنیوں کی طرح راسائ اینک ویڈی سے ہومی کے سیٹ گھر پر کیسے تیار کرنا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ یہ ویڈی کوئی کمپنی کبھی نہیں چاہے گی کہ آپ کو پتا چلے اور ویسواس کیجئے گا ڈائے ہزائر روپے کی لاغت میں آپ کو دو سو لیٹر بنا کر دکھاؤں گا چلی جانتے ہیں کہ ہومی کے سیٹ کیا ہے کیسے بنتا ہے ونسپتی اور جیوہوں کی وہ پردزو ہزاروں سال پہلے جمین میں دب گئی تھی تو ایک نشط تاپمان اور دباؤ کی وجہ سے وہ کوئلے میں پریورتی تھو گئی جہاں سے آج ہم خدانے بنا کر اس کو نکالتے ہیں اسی میں ہومک اور فلوک ایسے ڈوتا ہے اس سے ایک بات نکل کر یہ آتی ہے کہ اگر آپ کو کھیت میں اس کی ضرورت ہے تو آپ کو اس سے کہیں کہیں بہار سے لاکر ہی ڈالنا پڑے گا کیونکہ یہ پراکرتک طور پر ہی اپلپ دہر آسائنیک ویڈی سے اس کو نہیں بنایا جا سکتا اب یہ ڈالنا کیوں پڑے گا چلی پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیا کرتا ہے ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے نمبر تین جمین کا جو اوورال سٹرکچر ہوتا ہے جو سرنچنا ہوتی ہے اس کو سوست کرتا ہے جمین میں جو سکشم جیو ہوتے ہیں ان کو بڑھنے کے لیے بہتر ماحول دیتا ہے نمبر پانچ آپ کی جمین کے پی ایچ لیول کو صحیح سترکہ بنانے میں یوگدان دیتا ہے نمبر چھے آپ کی جمین میں جو جہریلے تطوہ مل چکے ہیں جو پیسٹی سائیڈ اور رسائی نکھاتے یوز کر کے انہیں ختم کرتا ہے نمبر ساتھ آئرن اپٹ ایک کو بڑھاتا ہے نمبر آٹھ پودے کو اس طرح طاقتور بناتا ہے کہ اس پر بیماری اور ایکیٹوں کا پرکوب بہت کم ہوتا ہے مطلب پودے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کا جمین سے اسے اپلبد کروانے میں مدد کرتا ہے پودے کی جوڑوں کو گہرائی تک لے جاتا ہے اور جوڑوں کی سنگھیا میں بیج آفا کرتا ہے اور نمبر دس بیج کی زمنی کی برکریہ جسے ہم جرمنیشن کہتے ہیں اس کو تیج کرتا ہے میرے خیال سے ہم کیوں ہومک ایسڈ کھیت میں ڈالیں اس کا جواب ہمیں ان کاموں کو دیکھ کر مل گیا ہوگا اب آتی ہے بات کہ بزار میں جو ہومک ایسڈ کے نام کے پروڈکٹ بھرے پڑے ہیں کیا وہ اس کی پورتی کر سکتے ہیں جواب ملا جولا ہے آپ جو خرید رہے ہیں اس میں سے نبی پرتیشت تک پروڈکٹ میں ہومک ایسڈ جیرو ہوتا ہے مطلب نبی پرتیشت آپ کو اللو گنایا جاتا ہے حالانکہ کچھ پروڈکٹ ایسے ہیں جن میں اس کی اچھی خاصی ماترہ ہوتی ہے جیسے ملٹیپل آئے اگر وہ آپ کو سات سو سے ہزار روپے کیجی تک ملتے ہیں اور کھیت میں ڈالنے کے لیے آپ کو کم سے کم چار سے پانچ کلو گرام ہومک ایسڈ پر ایکڑ کی ضرورت ہوتی ہے تو لاغت بہت زیادہ ہو جاتی ہے یوٹیوب پہ آپ نے کئی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ لگنائٹ جو کوئلہ کا نام ہے اسی کو ہومک ایسڈ مان کر بتا دیتے ہیں کہ اچھی کوالٹی کا کوئلہ ہوگا تو مہنگا ہو جاتا ہے مگر اپنی جانکاری درست کر لیجئے گا پراکرتک طور پر بنا ہومک ایسڈ اگر آپ سیدھا کھیت میں ڈالو گے تو یہ کسی بھی کام نہیں آئے گا آپ کو اسے راسائینک طریقے سے پہلے پوٹیشیم ہومیٹ میں بدلنا پڑے گا تب ہی یہ پودھوں کے کام آئے گا اس لئے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیسا ہوا کولہ ڈالنے سے نئے تو پروڈکٹ اچھا بنتا ہے نئے آپ کو فائدہ دے گا اور نہ ہی کوئی سمادھان نکلتا ہے اس کی پورتی کرنے کا مگر بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ڈائیزار روپے کی لاغ آپ کو بے حد کم کرنا جو آپ کی خیتی میں چوکانے والی پیداوار بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے ڈبلو ڈی